مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آسک اسلام آج ہم راکھل کی بیول سوڑ جو دیکھیں گے لابن کی چھوٹی بیٹی اور یکوب کی چہتی بیوی راکھل جس سے اس نے دیا کے بعد شادی کی گالبن لیا سے یکوب کی نفرت کے باعث راکھل کئی سال تک دان جی رہی لابن سے یکوب کے جگڑے کے دوران ان دونوں بہنوں نے اپنے شہر کا ساتھ دیا جب یکوب اپنے معموس اثر کو بتائے بغیر گھر سے باغ نکلا باپ لابن کے بت چراہ کر لے گئی یکوب کو اس پاکیا کا علم نہیں تھا کہ راکھل نے یہ کام کیا ہے اس نے بے خبری میں لابن سے قسم کھائی کہ جس کے پاس تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا یوں اس لانتے کے زیرے اثر ہونے کے باعث بنیاد میں بنیام امین کو جنم دے کر یوں اس لانتے کے زیرے اثر ہونے کے باعث بنیام امین کو جنم دے کر راکھل مڑ گئی اور بیتر علم کے قریب تفن ہوئی راکھل سے متعلہ اتفاق در امی تورپی یہودیوں کے دکھ اور افسوس کا شاہرانہ بیان ہے قلام اللہ کی چند خوبصورت درین عورتوں میں سے ایک راکھل بھی تھی جس پر یکوب فریقتہ اور عاشق تھا اور اس نے حاصل کرنے کے اسے چودہ سال تک لابن جیسے بے مروت اور خودگرد شخص کی خدمت کی یکوب کا راکھل کی طرف جھکاؤ ایک فطری عمل تھا قام خداون خدا کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی پہلے تو اس نے راکھل کو کئی سال بانجھ رکھا اور ماں بعد دوسرے بیٹے یمین کی پدائش کے وقت وہ راشتہ میں ہی موت سے ہم کناڑا ہوگی غالباً راہت شرد کی طرح شریعت کی خلف شرد نہ تھی اور اے لئے جسمانی طور پر شریعت نہ ہونے کی باوجود اللہ کردار کی مالک تھی یہ درست ہے کہ یہ قوب لی راکھل کے لئے دو بارہ شات سال تک کل چودہ سال لابن کی خدمت کی وہ راہل سے بے غد پیار کرتا تھا اور اس کی موت کے بعد یہ محبت اس کے دونوں بیٹوں یوسف اور بنیامن میں منتقل ہو گئیں مابد اس طرح وادی کی وجہ سے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا جس میں راہل کا بانجھپن موت دگر بیٹیوں دگر بیٹوں کا یوسف سے ناروال سلوک اور اس کی کم شدد گمی تھی حارون فدہان ارام کے لوگ بت پرس تھے جس کا اثر لابن اور اس کے خاندان پر بھی لابن کے خاندانی بتوں کا ذکر بیبل مقدس میں بھی آیا ہے جنہوں نے راکھل کے قرار کر لے گی تھی تاکہ باپ کے بت اس کے بن جائے اور وہ قنونی طور پر اسی کی مراز پر قبضہ کر سکیں مابد بیتریل پہنچے پر یکوب نے اپنے گرانے اور سب ساتھیوں سے کہا کہ بھگانہ دیوتوں کو جو ہمارے درمیان ہیں دور کرو اور تہارد کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو دکھا دیکھی اور زور ازمائی دوسروں پر سبکت لے جانے کا رجعان راہل نے اپنے باپ لابن اور شہر یکوب سے شکا ساتھی کے بعد جب علیہ کے چار بیٹھے ہوئے ہو چکے دم اگر راہل پہ اولا تھی پس اسے اپنی بڑی جورن پر شک آیا اور اس نے اپنی لونڈی لہ یکوب کو دے دی تاکہ اس کی بیوی بنے اور یکوب جب اس کے دو بیٹے ہوئے تو جب ریحان نے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ نہائیت زور مار مار کا گستی لڑی اور میں نے فتح پائی سو اس نے اس کا نام نفسیالی رکھا مہابد خدا نے راہل کو بھی دو بیٹوں سے نوازا لیکن آخرکار وہ زندگی کی گشتی پید علم کے راستہ میں ہار گئی ہے راہل کے نام کا مطلب بے اہم جو ہلیمی کی لامت ہے لیکن وہ بے جا فکر کرنے اپنی بہن پر رشک اور نفرت کرنے والی شکشت بن گی راہل کا علیہ سے اس کے بیٹے کے مردم گیارہ پانگنا اور پدائش میں لکھا ہے کہ پدائش کے مطابع ہے کہ بعد میں جب خدا کا راہل کو یاد کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ جو خود سر اور مگرور نہ رہی بلکہ حقیقت میں راہل بیر کی طرح حلیم بن گی بس خدا نے بھی اسے یاد کیا اور اس کی سوائی کو دور کر دیا اس نے اپنے پہلوڑتے بیٹے کا نام اس امید پر یوسف رکھا کہ خدا اسے ایک اور بیٹا بخشیں اور واقعی اسے ایک اور بیٹا بخشا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے سزاروں جو کو شیئر کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب کریں پر بہلے لوگ کو دبانا مت بولیے خدا ونی اسم سیہ آپ سب کو بڑھ کر دیں آمین